دان کی فصل میں اگر خالی دانے والی پروبلم نہ آئے تو ہماری جو پیداوار ہے وہ کافی اچھی نکل جاتی ہے بیماری کی وجہ سے خالی دانے کبھی نہیں رہتے کیونکہ سمیہ سمیہ پر جو کسان ہے وہ فنگی سیڈ یا جو انسکٹی سیڈ کا سپری ہے وہ کر لیتے ہیں دان کی بالیوں میں خالی دانے ہماری کلچر پریکٹس کے اوپر نروبر کرتے ہیں اگر کلچر جو پریکٹس ہے وہ ہمارے نے صحیح طریقے سے کی ہے تو کبھی بھی جو بالی ہیں اس کے اندر خالی دانے یا پھر جو فوک ہے وہ نہیں بنتی تو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایک کلچر پریکٹس کے بارے میں جن سے ہم ہمارے جو بالیوں کے اندر خالی دانے رہتے ہیں یہ جو دکت ہے وہ نہیں آنے والے اگر آپ کلچر جو پریکٹس ہے وہ صحیح کر لیتے ہو اس ویڈیو کے اندر ہم تین سے لے کے چار جو میجر پروبلم ہے جو کلچر پریکٹس ہے اس کے پر ہم بات کریں گے نمبر ون پر آتا ہے گوب عوستہ میں پانی کا پربندن اگر گوب عوستہ میں پانی پودے کو پروپر نہ مل سکے تو پانی کی کمی کے کارن پودے میں جو وارٹر سٹریس ہے وہ آ جاتا ہے جس کے کارن دانے کے اندر جو دودھ ہے وہ صحیح ترکے سے نہیں بن باتا ہے اور ہمارے جو دانے ہیں کچھ ایک دانے جو ہے وہ خالی رہ جاتے ہیں دیان رہے گوب عوستہ سے لے کر جب تک فول یا پھر جو بور ہے وہ جڑنے جاتا تب تک کھیت کے اندر دو سے لے کے چار ان جو پانی ہیں وہ جرور رکھیں نمبر دو پر بات کرتے ہیں گوب عوستہ میں ڈی ای پی کا چھرکاؤ گوب عوستہ میں بہت سے ایک فارمر ہے جو نیچے پرتی اکر کے ساب سے بیس سے لے کے پچیس کلو گرام جو ڈی ای پی ہے وہ چھیٹا دوبارہ جو نیچے ہے وہ ڈال دیتے ہیں ڈی ای پی کے کارن جو پودے کی شاکھا ہے اس عوستہ کے اندر کمجور ہو جاتی ہے اگر گوب عوستہ کے اندر زیادہ ماترہ میں جو فوسپورس ہے وہ پودے کے اندر چلی جاتی ہے تو اس سے کیا آتا ہے کہ ہماری جو بالیوں میں دانے ہیں وہ آلموس 30% جو دانے ہیں وہ کھالی رہ جاتی ہیں اس لیے بھول کر بھی جو فوسپورس کی ڈوج ہے ہائر ڈوج جو ہے وہ نہ ڈالے یعنی کہ ڈی ای پی کو آپ گوب عوستہ میں نہ لیں سب سے بیسٹ ہے کہ آپ این پی کے جیرو باؤون چونتیس ایک کلو گرام اور جو برون ہے سو گرام اس کا پرتیکڑ سپرے کر لیں کیونکہ جیرو باؤون چونتیس جو ہے وہ اتنی ہی فوسپورس ہے جتنی ہی پودے کو آشکتہ ہوتی ہے ڈی ای پی آپ نیچے ڈال رہے ہو یہ جو ٹریک ہے آج کے بعد آپ چھوڑ دیں نمبر تین پر بات کرتے ہیں فول یا بھور آنے پر سپرے کا چھڑکہ ہو جب بھی پودے میں بھور یا فول آ جائے سپرے کرنے کی کوشش یا کھیت میں کسی بھی طرح کی جو حل چل ہے وہ نہ کریں صبح 10 بجے سے لے کر دوپیر 12 بجے تک خاص طور پر کھیت میں کوئی بھی جو حل چل ہے وہ نہ کریں اس سمیہ دانے کے جو دونے چھلکے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور دودھ بننے کا جو پرسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے پرسیس ویسے تو پانس سے لے کے سات منٹ کا ہوتا ہے لیکن 12 بجے سے پہلے کھیت میں انٹری ہمیں نہیں کرنی ہے خراب موسم یا پھر تیج ہوا سے بھور یا جو فول ہے وہ جڑتے نہیں ہیں اگر آپ اس بات سے گھبراریوں کی جو فول یا پھر بھور جڑ جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر بار جو موسم ہے وہ صحیح موسم ہے سنی ڈے یعنی کی اگر بار کا جو ٹمپریچر اٹھائی سے لیکن 30 ڈگری کے آس پاس ہے اچھی دوپ ہے تب جاگر کے وہ جو چھلکا ہے وہ کھلتا ہے ادرواز خراب موسم کے اندر یا پھر تیج ہوا میں جو چھلکا ہے وہ نہیں کھلتا اور جب تک چھلکا نہیں کھلے گا اس کا ملوکہ ہمارے کھیت کے اندر بھور جڑنے سے کسی بھی طرح کا جو نقصان ہے وہ نہیں اٹھانا پڑے گا کسان ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ تین سے لیکے چار جو کلچر پریکٹس ہے وہ آپ جرور کریں گے جس سے ہمارے بالیوں کے اندر جو کھالی دانے ہیں وہ نہیں رہیں گے باقی ہمیں بھی پتا ہے کہ ہماری جو پیداوار ہے وہ 101% موسم کے اوپر نیروے کرتی ہے لیکن کلچر پریکٹس جو ہے وہ ہمارے آت میں ہوتی ہے اگر ہم کلچر پریکٹس ٹھیک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ موسم سے جو لڑنے کی سکتی ہے وہ بھی پودے کندر آج ہے دانے بات کسان ساتھیوں